اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب کنسلٹن گائنکالجسٹ اور انفرڈیلٹی سپیشلسٹ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آئی وی ایف ٹیسٹیو بی بی کیا ہوتا ہے کن خواتینوں حضرات کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا کیا خرچہ ہوتا ہے اور اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے آئی وی ایف یا ٹیسٹیو بی بی ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کو کہتے ہیں اور یہ وہ طریقہ علاج ہے جو کچھ خاص وجوہات کی بنا پر کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اس کی جو کن عورتوں اور مردوں کا ہونا چاہیے جیسے کہ کسی خاتون کی ٹیوبیں بند ہیں ٹیوبیں بلاک ہیں تو اس کو ٹیسٹ ٹیوب بی بی کروانا چاہیے کسی میل کی جراسیم بہت زیادہ کمزور ہیں یعنی کہ اسے ہم کہتے ہیں اولیگو سپرمیا اور ایزو سپرمیا بلکل نل سپرم ہیں یا پھر ان کی طاقت بہت کم ہے یعنی کہ ان کی ایکٹیو وہ بہت زیادہ کم ہے تب بھی یہ کرنا چاہیے کسی خاتون کو سویئر انڈومیٹروسی یا چاکلے سسٹ ہیں تب بھی آئی وی ایف کرنا چاہیے اور ان ایکسپلین انفرٹیلٹی ہے سب ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں لیکن حمل نہیں ہو رہا کافی عرصہ ہو گیا تب بھی ٹیسٹ ٹیوب بی بی کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جنڈر سیلیکشن یعنی کہ بیٹا کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے یا بیٹی تو اس کے لئے بھی جنڈر سیلیکشن تھرو آئی وی ایف ہی ہو سکتی ہے جسے ہم ایکسی یا پی جی ڈی کا پروسیجر کہتے ہیں تو یہ تو ہیں وجوہات جن کی مناب پر خواتینوں حضرات کو آئی وی ایف کروانا پڑتا ہے وہ کپل جو کہ بانچ بند سے متاثر ہے اس کو کئی سال ہو گئے ہیں اور ٹریٹمنٹ دوائیوں سے آرام نہیں آرہا ان کو اس طریقے علاج کی طرف جانا پڑتا ہے اب بات آتی ہے آئی وی ایف کا سکسیس ریٹ کتنا ہے آئی وی ایف کا سکسیس ریٹ تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ ہے تھرٹی تھری پرسنٹ بھی کچھ خوکس میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سو فیصد اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بچہ پیدا ہوگا ہاں اس میں چانس ہوتا ہے نارمل سے کئی گناہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ پیگننسی ہو جائے گی تو تیسرا سوال جاتا ہے کہ اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ سینٹرز ہیں آئی وی ایف سینٹر ساتھ کروائیں تو دس لاکھ سے اوپر خرچہ چلا جاتا ہے تو منیموم سات لاکھ آج کل دو ہزار تیس میں اس کا خرچہ سٹارٹ سے سات لاکھ تک جا رہا ہے کیونکہ اس میں اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس میں اتنا خرچہ سے جیسے ہوتا ہے کیونکہ اس میں بقاعدہ عورت کو بھی ہوش کر کے اس کا انڈا تیار کر کے ایک کو باہر ریٹرائیو کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اور پھر اس ایک کو پیٹری ڈیش میں باہر لیبارٹری میں میل کے اس کے شوہر کے سپرم کی حد ملائے جاتا ہے اور جب وہ بیبی تیار ہو جاتا ہے جسے ہم ایمبریو کہتے ہیں اس کو واپس بچدانی میں رکھ دیا جاتا ہے یوٹرس میں اب یہ دونوں پروسیجر جو ہیں اس قسم کے ایکسپینسیف پروسیجر ہیں کہ اس میں اتنا خرچہ آ جاتا ہے جب اس کو اندر رکھ دیا جاتا ہے پھر اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے میڈیسن دی جاتی ہیں کہ یہ گروہ کر جائے تو یہ پروسیجر ہوتا ہے موٹا موٹا جو میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کا خاتون کا انڈہ تیار کی جاتا ہے ایک تیار کی جاتا ہے اس ایک کو نکالا جاتا ہے اس کے جسم سے اور باہر اس کی فرٹلائزیشن کی جاتی ہے اسے ملائے جاتا ہے ملاب کی جاتا ہے میاں اور پی بی کے انڈے اور سپرم کا اور پھر جب وہ ملاب ہو جاتا ہے تو ایک جو ایمبریو تیار ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں تو یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے اور اس کی کمپلیکیشنز میں رسک آف مسکیریج ہے رسک آف فیل